سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا بچیوں کے کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں اس قدر نائنصافی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پردر اس پر کوئی حجر و ثواب نہیں بتایا ہاں دو یا تین بیٹیوں کو پال پوس کر تہذیب سکھا کر پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جنت کی زمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیئے دیئے بھی تو لے لئے بیٹیاں دی چار بیٹیاں دی شادی میں اکثر اور بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے عزم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سا زبردستی وہ بھیڑ بکریہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم کتنی تعقید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے وراثت چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو لیکن وراثت کے احکام جو ہے ان کو نافذ کرنا ہوگا نصیبا مفروغا یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو